ایک جنگل میں ایک چالاک لومڑی رہتی تھی ایک بار اس کی ملاقات ایک سیدھے سادھے گدھے سے ہوئی اس نے گدھے کے سامنے مطرتہ کا پرستاؤ رکھا گدھے کا کوئی مطر نہیں تھا اس نے لومڑی سے مطرتہ سویکار کر لی دونوں نے ایک دوسرے کو وچن دیا کہ وہ صدا ایک دوسرے کی ساہتہ کریں گے اس دن کے بعد سے دونوں اپنا دکان سمیں ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے لگے گدھا لومڑی کا ساتھ پاکر بڑا خوش تھا ایک دن دونوں جنگل کے تلاف کے کنارے باتے کر رہے تھے تب ہی وہاں جنگل کا راجہ شیر پانی پینے آیا اس نے جب گدھے کو دیکھا تو اس کے موں میں پانی آ گیا لومڑی نے شیر کی منشاہ بھاپ لی وہ سوچنے لگی میں شیر سے سمجھوتا کر لیتی ہوں اور اس کو گدھے کو مارنے میں شاہدہ کروں گی اترہ سے میرے بھوجن کی بھی برستہ ہو جائے گی وہ شیر کے پاس گئی اور مدر سورے میں بولی ونراج یدی آپ گدھے کا ماس کھانا چاہتے ہیں تو میں آپ کی سہائتہ کر سکتی ہوں لیکن آپ مجھے بچن دیں کہ آپ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور تھوڑا ماس مجھے بھی دیں گے شیر بھلا سامنے سے آرے پرستہوں کو کیوں سٹھکراتا وہ مان گیا اگلے دن یو جنہ مصار لومڑی گدھے کو بوجن ڈھوڑنے کے بہانے جنگل میں ایک ایسی جگہ پہ لے گئی جہاں ایک گہرہ گڑھا تھا لومڑی کی باتوں میں گدھے کی درست گڑھے پر نہیں پڑی اور وہ اس میں گر گیا لومڑی نے شیر کو اشارہ کیا اور شیر بھی اسی تاک میں تھا اس نے پہلے لومڑی پہ حملہ کیا اور اس کو مار کر اس کا ماس کھایا اور بعد میں اس نے گدھے کو مار کر اس کے ماس کی دعوت اڑائی تو دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جورو بتائیے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن جرور دبائیں